ای ڈی نے عباس انساری کا میڈکل کرایا پریاغراس سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ کولوین اسپتال میں عباس کا میڈکل کرایا ہے عباس انساری کو میڈکل کے بعد لینے ای ڈی نے لے لیا اپنی حراست میں اسپتال سے ای ڈی دفتر لے کر گئی ای ڈی کی ٹیم میڈکل کے بعد عباس کو ای ڈی دفتر لے گئی ٹیم پریاغراس سے بڑی خبر آ رہی ہے ای ڈی کے ای ڈی نے عباس انساری کا میڈکل چکک پرا کے اس کو حراست میں لے لیا ہے عباس انساری کو میڈکل کے بعد لے گئی ہے ای ڈی اسپتال سے ای ڈی دفتر لے کر گئی ہے ای ڈی کی ٹیم میڈکل کے بعد عباس کو ای ڈی دفتر لے گئی ٹیم پریاغراس سے بڑی خبر آ رہی ہے ای ڈی کی ٹیم نے عباس انساری کا میڈکل کرایا اور اس کے بعد اس سے نو گھنٹے پوچھتاج بھی کی گئی تھی اس کے بعد اس کو ای ڈی کی ٹیم نے گرفتار کر لیا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموہ داتا ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہے ویبانشو ای ڈی کے ٹیم نے عباس انساری کو گرفتار کر لیا ہے اسے نو گھنٹے پوچھتاج کی گئی تھی اس کے بعد الگ الگ ٹیم نے ای ڈی کے الگ الگ اجکاریوں نے اسے پوچھتاج کی اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا پورا معاملہ کیا ہے جی منیز جی آپ کو بتا دے کہ یو پی کے مافیا مختار انساری کے پتر عباس انساری کی مشکلے ایک بار پھر بڑھتے ہوئے نظرت آئے کہ کل اگر بات کریں تو کل لگ بھگ ایک سے دو بجے کی سمیں ای ڈی کی ٹیم نے مختار انساری کے پتر کو کو اپنے سکنجے ملیا یعنی کی گرفت میں لے کر لگ بھگے بارہ گھنٹے پوچھتاج کی اور بارہ گھنٹے کی پوچھتاج کی اگر بات کی جائے منیز جی تو بارہ گھنٹے میں دو راؤنڈ کی پوچھتاج کی گئے لئے جس میں لگ بھگ نو سو سوالوں کے جواب ان کے سامنے رکھے گئے اس میں سے کئی سوالوں کے جواب سے بچتے ہوئے مختار انساری کے پتر نجر آئے وہیں اگر بات کی جائے تو ان کے دوارہ دیئے گئے جو جواب تھے ان سے سوالوں کو نکال کر اور مختار انساری کے پتر آباس انساری سے رکھے گئے جس میں کئی سوالوں کے جواب مختار انساری کے پتر آباس انساری دیتے ہوئے بچے اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں جو منی لانڈنگ کا آروپ لگا تھا اور ساتھی اگر بات کی جائے تو اگر دیکھے تو مختار انساری کے کئی ٹھیکانوں پر اگست مہینے میں چھاپے ماری کی گئی تھی ساتھی اگر بات کی جائے تو اے پنجاب سے لے کر اور جو تمام پروپٹیز ہیں اس کا بیورہ مانگا گیا ساتھی جب مختار انساری کے پتر آباس انساری کو ایڈی کی ٹیم نے گرفت میں لیا اور لگ بھگ بات کی جائے تو بارہ گھنٹے کی پوستاش ہوئی بارہ گھنٹے کی پوستاش کے دوران تمام الیٹرونک گیجٹس کو بھی کھنگالا گیا ان کے موبائل فون کو بھی سکین کیا گیا جس سے کچھ شراغ نکل پائے مگر بات کی جائے تو مختار انساری کے پتر آباس انساری کہیں نہ کہیں سوالوں سے بچتے ہوئے نہ جبائے اور آج اگر بات کی جائے تو آج ایڈی کے دفتر جو ہوتا ہے وہ منیزی سٹرڈے اور سنڈے اس بند رہتا ہے اور اگر بات کی جائے تو آج ایڈی کی کاروائی نہیں جل لہی ہے بلکہ آج انہیں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پیس کیا گیا ہے ایڈی کی ٹیم کورٹ میں پیس کرنے سے پہلے کالوین اسپتال جا کر مختار انساری کے پتر آباس انساری کا میڈیکل کراتی ہے میڈیکل کرانے کے بعد آگے کی کاروائی کے لیے کوٹ کا ایک طرف مک کیا گیا ہے اگر بات کی جائے تو ان کے میڈیکل کے بعد پیسی ہوئی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج کی پیسی میں کیا نسکرس نکل کراتا ہے ماننی یہ کوٹ کا وہیں اگر بات کی جائے تو لگ بھگ ہجار کلو اے ماف کریے گا سو کلو سے اوپر کی بے نامی سمپتی مختار انساری کے پتر اور ان کے پریبار پر کہیں نہ کہیں دکھتے ہوئے نجب آباس کا تہہ تک جا کر ادھکاری اور جو تمام اگر دیکھیں تو انکم ٹیکس ہے ایڈی ہے یہ سبھی جو بھی بھاگ ہیں یہ جا کر تہہ تک جانکاریوں کو نکال لے ہیں کہیں نہ کہیں مختار انساری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب بانس انساری اور ان کے بیٹے عمر یہ دونوں ہی اس میں کہیں نہ کہیں لپٹ پائے جا رہے ہیں اور اس سے اتنی لمبی پوشتات چلی ہے اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جانکاری جو آ رہی ہے شکروار کو دو بجے کیا دو ڈائی بجے کیا اس پاس ان کو ایڈی کی دفتر بلائے لیا گیا تھا یا ایڈی ٹیم پہنچ گئی تھی اور اس نے برابر ان سے نو سارے نو گھنٹے بارہ گھنٹے ان سے پوشتات کی اور جوالوں کا صحیح جواب نہ دے پانے کا رہا کہیں نہ کہیں ایڈی کو ان پر سندے ہوا ہے اور وہیں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب تازہ جانکاری آپ کے پاس اور کیا ہو اس کو لے کر رہے ہیں جی اگر بات کی جائے تو اس کو لے کر اگر دیکھیں تو اس میں جب پوشتات ہو رہی تھی تو تمام نام نکل کے آ رہے تھے ان ناموں سے کہیں نہ کہیں جن کے بھی نام نکل لے تھے جن کے بھی کنیکشن نکل لے تھے اب پیسو کا جو بندر بات ہوا ہے ان سے جوڑے ہر ایک پہلو کو ایڈی کی ٹیم اور ساتھ ہی ساتھ ہے اگر دیکھیں تو جو تمام ایجنسیاں ہیں جو اس پورے ماملے کو دیکھ رہی ہیں وہ ہر ایک پہلو کو کھنگھال نہیں ہے منیزی اگر بات کی جائے تو مختار انساری کے بڑے بیٹے یعنی کی ماؤ سے عباس انساری کے سالے اور ان کے جو سسر ہیں ان کو بھی ایڈی کی طرف سے سمن بھیجا گیا ہے ساتھی ساتھ ان کے مطر اگر دیکھیں تو صداب جو کی پروپٹی ڈیلر ہیں ساتھی اگر دیکھیں تو جو صداب ہے ان کے پنجاب سے لے کر اتر پردیش میں کئی سارے اپارٹمنٹس ہے اور پروپٹی میں بڑا ان کا نام ہے تو ان سبھی لوگ جو ان سے جن سے تار جبے ہوئے ہیں ان سب کا بھی ایڈی کے طرف سے سمن بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے اور جو ان کے دوارہ جو الگ الگ لوگوں کو سمن بھیجا گیا ہے ان کے دیئے گئے جوابوں کے دوارہ مختار انساری کے پتر کے جوابوں کو ملائے جائے گا اور اس سے کہیں نہ کہیں آخری ریپورٹ تیار ہوگی اگر بات کی جائے منیزی تو ایسے کئی سارے سمپتیوں میں ایک پنجاب connection بھی نکل کے آ رہا ہے جہاں پنجاب کے اندر میں کئی نہ کئی ابباس انساری کا ایک پوپٹی وہاں بھی نکلا ہے جو کی بے نامی کے طور پر رکھا گیا ہے اور دیکھیں تو ٹی میں لگاتار اس پر کام کر رہی ہیں اور آنے والے جلد سے جلد سمیوں میں اس کا پورے ماملے کو بشتر دھنگ سے بتائے جائے گا ابھی اگر بات کریں تو الیکٹرونک گیجٹس کو کھنھالا جا رہا ہے ساتھی ساتھ جو بھی اکاؤنٹ سے ٹرانسپر ہے ان دستاویجوں کو دھوڑا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے تو ہر ایک پہلیوں کو جانچ کر اور لگ بھرک نو سو سوال جو پوچھے گئے ہیں اس میں سمپتی یعنی بے نامی سمپتی کی جو آروپ لگ رہے ہیں اس سے سمبندھی توام سوال تھے اور جواب جو ان کی طرف سے دیے جا رہے تھے ان جوابوں سے نئے سوال بنا کر ایڈی کے افسر ابباس انساری سے سوال پوچھتے ہوئے اگر دیکھے تو بیٹے ہفتوں پہلے ابباس انساری لگ بھرک ساٹھ دنوں کے بعد اگر دیکھے تو میڈیا کے کیمرے کو سامنے آئے تھے کیونکہ انہیں بھگوڑا گھوسٹ کر دیا گیا تھا انہیں ڈبی ڈبلو جاری کیا گیا تھا ان کے خلاف اور انہیں کوٹ میں پسطت ہونے کے لئے کہا گیا تھا مگر کہیں نہ کہیں وہ پچھلے دروازے سے اپنی جوانت لیتے ہیں اس کے بعد اب سامنے آئے اب بے نامی سمپتی میں ان سے پوچھتاچ کی جاری ہے ابھی اگر بات کرے تو پیار اگر راج کے جلا کوٹ میں ان کی جو ایم پی امیلے کا سکسن ہوتا ہے وہاں وہ اپنے پسطت ہوئے ہیں وہاں بھی ای ڈی کے طرف سے جو فائلیں گئی ہیں اس میں جو آروپ ہونے ہیں اس میں کاروائیاں چل رہی ہیں جلد ہی مانیے کوٹ کی طرف سے فیصلے سنائے جا سکتے ہیں جی فیلال بیوانشو کہیں نہ کہیں مشکلیں بہت زیادہ بڑتی نظر آ رہی ہے ابباس انساری کے لئے اور ان کے پریوار کے لئے خاص ای ڈی کا کشتہ جا رہا تھا اور کہیں نہ اب ان کے پریواری سرسوں کے خلاف بھی سمبن جاری ہو رہا ہے فیلال بیوانشو اس خبر پر جوڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے بات ہے موسیقا لا